بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کی یہ تین آداد گھر میں غربت لاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے ایسے تین کام ہیں تین آمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہیں اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں تین کام کبھی نہ کرنا اگر کروگے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا تمام لوگ غربت کی دلدل میں پھس جائیں گے پریشانیوں اور مسیبتوں کی دلدل میں پھس جائیں گے اس طرح پھسیں گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا یہ تین کام کبھی نہ کرنا آخر وہ تین کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے انسان مسیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے سونے کی ایٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گھڑوں سے گھڑا بن جاتا ہے آخر میاں بیوی کے وہ تین کام کون سے ہیں آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ تین خطرناک کام کون سے ہیں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پرنے آتا تھا ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا گھر کی ایک دیوار دیکھی اسی راستے پہ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے سواری سے نیچے اترے دیوار کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھے آپ نے سنا اس اور گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کا شوہر اسے مارے چلا جا رہا ہے ڈانٹے چلا جا رہا ہے گالی گلوچ کر رہا ہے تانے دے رہا ہے کہ او باد بخت جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے میری امیری کے جنازے نکل گئے غربت عنوج پر آ گئی میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی بیوی آگے سے رو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سنا آپ اٹھے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہ شخص باہر نکلا دیکھ کر پتا چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیوی کو لے کر آؤ اس کی بیوی آ گئی دونوں سامنے کھڑے ہیں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے بیوی کو کیوں رولا رہا ہے کیوں تڑپا رہا ہے اس نے کہا یا علی یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں اس نے غربت پیدا کی ہے دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں رحمت پیدا کرتی ہیں نعمت پیدا کرتی ہیں اس نے میرے لئے زیوال پیدا کیے ہیں اس نے میرے لئے غربت کو پیدا کیا جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں میں تو دن بطین غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹے لگا ہے کب سے تجھے مار رہا ہے یہ سن کر وہ عورت رونے لگی عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں نکل گئے عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی میں جہنم میں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جیدے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا شادی سے پہلے یہ تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو میں نے کچھ نہیں لینا اور اب جب بیہا کر کے لے آیا مجھے تانے دینے لگا تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا یہ چارپائی میری یہ بستر میرا یہ گھر میرا سب کچھ میرا ہے تیرا ہے کیا مجھے تانے دینے لگا غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے غیروں کے سامنے میری تظلیل کرتا ہے مجھے رسوا کرتا ہے اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے محبت سے بات نہیں کی آخر میں بھی تو انسان ہوں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے پیار و محبت سے بات کرے محبت سے بات کرے پیار بانٹے اخلاق بانٹے لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا نہ محبت دیکھی نہ اچھا اخلاق دیکھا یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے جیسے ہی گھر میں آتا ہے فیراؤن بن جاتا ہے اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے اب یہ مجھے مارتا ہے کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ لیکن میں اس گھر کا اس کا گھر چھوڑنے کے لیے نہیں جا سکتی یا امیر المومنین میرے ماں واپ فوت ہو گئے ہیں اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں میں اس کا دھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یہ مجھے مارتا ہے مارتا رہے مجھے ڈانڈ قبول ہے زلالت بھی قبول ہے رسوائی بھی قبول ہے مجھے سب کچھ قبول ہے لیکن کم از کم اس کو بولیں یہ مجھے گھر سے نہ نکالے آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو سات غربت لے کے آئی ہے ہرگز نہیں انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں تو اللہ تعالی غربت کو حکم دیتا ہے غربت کو کس نے پیدا کیا تنگیوں کو کس نے پیدا کیا یقیناً اللہ نے اب یہ غربت یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے پریشانی ہوتا نظر آتا ہے بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لئے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں یہ تین کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا دونوں نے پوچھا یا علی وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں حضرت علی نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے اپنی نیکیاں زائے نہ کرو نمبر دو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہنچہ اپناتے رہنا یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے ہو جاتے ہیں رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے نمبر تین شیطان کو راضی کرنا یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتے کرتے ہیں بیوی کو مارنا ڈانٹنا یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو یہ تین اور رب کو ناراض کر رہے ہو پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے یہ تین کام کبھی نہ کرنا اگر کروگے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھس جاؤگے اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ بوجھ آتا فرمائے شوہر کا فرض یہ بھی ہے کہ بیوی کی جسمانی اور اخلاقی اصلاح کے طرف توجہ دے کیونکہ عورت زود حص اور سنف نازک ہے اس لئے وہ ہر وقت مرد کی نگہ داشت کی محتاج ہے اور مرد اس کی عزت اور عصمت کا نگہ بان ہے اس لئے اس بارے میں غفلت کی تو باز پھرس کی جائے گی اللہ کیونکہ موسیقی